دوستو دنیا بھر میں امیر اور غریب کے بیچ گیپ پڑتا ہی جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی بہت امیر ہے تو کسی کے پاس کھانے کی بھی پیسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس دوری کو کم کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو سب بھی پیسے کماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے کمائے پیسے دوسروں کو دان کر دیتے ہیں یہ لوگ غریبی ختم کرنے سواستے اور شکشہ سدھارنے کے لیے ارمہ روپے کا دان کرتے ہیں ویسے تو دنیا میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ دان کرتا ہے لیکن جو لوگ اپنی آدھی سمپتی دان میں ہی دیتے ہیں ان کے لیے تھوڑا زیادہ اپریسیشن تو بنتا ہی ہے آئیے جانتے ہیں ان کی شخصیت اور کس ارپتی نے کتنی ارخم دان کیا ہے تو جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک بل گیٹس آج کے سمیے میں بل گیٹس کو بھلا کون نہیں جانتا ہوگا آلانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگ بل گیٹس کے کام ان کی دولت ان کی شہرت کے بارے میں نا جانتے ہوں لیکن کم سے کم نام تو ضرور جانتے ہوں گے 28 اکٹوبر 1955 کو امریکہ کے سی ایٹل میں جن میں ویلیم بل ہینری گیٹس ایک پرسدھ امریکی میکنٹ ہے سوچنا تقنیق کرانتی کے دور کے سب سے سفل ادھیمی بل گیٹس نے مائکرو سوفٹ کے سہسن ستھاپک اور ادھیکش کے روپ میں ایک وشال سامراج یہ کھڑا کیا ہے انہوں نے کئی بار دنیا کے سب سے امیر آدمی کا خطاب حاصل کیا ہے ورش 1999 کے بعد سے گیٹس نے وارن بفے کے ساتھ اپنا پیسہ بل اور میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں لگایا جو کہ دنیا کے اگرنی پروپگیاری سنگٹھنوں میں سے ایک ہے ایک مکھ روپ سے ویشوک سواستے سیوہ غریبی شکشہ اور سامانے لوگوں تک سوچنا پرادیوگی کی پہنچ پڑھانے پر تھیان کے اندرت کر رہا ہے اس سمیں وہ 35.8 بلینڈ ڈالر کے دان کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے پروپکاری بنے ہوئے ہیں وارن بفے دنیا کے دگج نیویشک وارن بفے میں اس گیارہ سال کی عبر سے شیئر میں نیویش کی شروعات کرنے والے بفے کی نیویش کلی کا سٹریٹیجی کافی الگ ہے یہی وجہ ہے کہ آج وہ اربوں ڈالر کی سمپتی کے مالک ہیں دنیا کے سب سے دھنی لوگوں میں سے ایک وارن بفے بھی ارب پتی پروپکاری لوگوں کی سوچی میں سب سے اداروں میں سے ایک ہیں اپنی ویکتی وطمیت ویائیتہ اور لگاتار سفل نیویش صلاح کے لیے جانے جانے والے بفے نے بل گیٹس کے ساتھ آرثک سنکٹ کے دور میں امریکی ارب پتیوں کو نیویش کے لیے پروچسائت کیا 34 بلینڈ ڈالر کے دان کے ساتھ وہ اس سمیں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے پروپکاری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریوینڈیو کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی والمارٹ میں اس پریوار کی اب بھی 47 فیزدی حصہ داری ہے والمارٹ کی ستھاپنا 1962 میں سیم والٹن نے کی تھی جنوری 2021 میں اس کا ریوینڈیو 569 ارب ڈالر رہا تھا کمپنی کے دنیا بھر میں 11,530 ریٹیل سٹور ہیں جن میں سے کیول امریکہ میں ہی 5,347 سٹور ہیں والٹن فیمیلی نے سکولت بنانے کے لیے ایجوکیشن کے لیے اور انویرومنٹل ایشیوز کی ریسرچ کے لیے سب سے زیادہ دان دیا ہے 32.5 بلین کے دان کے ساتھ ویس لسٹ میں تیسرے سب سے بڑے پروپکاری ہیں لی کاشنگ لی ایشیا کے سب سے پربھاوشالی ادھیامیوں میں سے ایک ہے جو ایک ویعاپارک سامراجی کی ادھیاکشتہ کرتے ہیں پریوہن ریال اسٹیٹ ویتی سیواؤں خودرا اور اورجہ اور اپیوگتاؤں سہید ادھیوگوں کی ایک وسترت شرنکھلا سے ویوسائیوں کا ایک ویوید پورٹفولیو ان کی ساموئی کمپنی چونگ کانگ ہولڈنگز ہانگ کانگ ارث ویوستہ کے کئی کشیتروں میں پروپاوشالی ہے ہانگ کانگ کے بڑے بزنس میکنٹ کے روپ میں چرچت شنگ ایک نویشک اور پروپکاری بھی ہیں سی کے ہچنگسن کے ادھیاکش میں مائی 2018 میں ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کے ورشت سلاکار ہیں یہ کمپنی ایشیا اور یورپ میں بیوٹی اینڈ ہیلتھ کے کشیتر میں بڑی پلیئر ہے 10.7 بلین ڈالرز کے دان کے ساتھ وہ اس لائی سوچی میں چوتھے نمبر پر ہیں اینڈریو کانگی جو اکثر کا کرتے تھے آپ کسی بھی ویکتی کو تب تک سیڑی پر نہیں چڑھا سکتے جب تک وہ سیڑی پر چڑھنے کے لئے اتسکنا ہو کہنے کرتی ہے کہ اگر کوئی ویکتی سکسس پرابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کتنی بھی کٹھنائیاں آئیں ان سے پار پائی لیتا ہے اتیاز کے سب سے دھنی ویکتیوں میں سیکھ کانگی ہال کے نام سے چرچٹ اینڈریو کانگی کا لگ بھگ ایک صدی پہلے ندن ہو چکا ہے لگن ابھی بھی دنیا کے بڑے پروپ کاریوں کی سوچی میں ان کا نام ہے سکول کالیج کے لئے ادارتہ پوروک دان دینے والے کانگی اپنے انتیم 20 سال کی اپنی سمپتھی کا نبھے فیز دیستہ دان دینے میں بتایا 9.5 بلین ڈالر کے دان کی ساتھ وہ ابھی اس سوچی میں پانچویں نمبر پر ہیں عظیم پریم جی عظیم پریم جی 24 جولائی 1945 کو جن میں بھارتیہ بزنس ٹائکون نویشک انجینئر اور پروپ کاری اس سویں وپرو لیمٹیڈ کے ادھیاکشیں انہیں انوپچارک روپ سے بھارتیہ آئیٹی ادیوگ بادشاہ بھی اکٹوبر 2019 میں وہ 7.2 بلین ڈالر کے انوپارے سمپتھی کے ساتھ بھارت میں دسویں سب سے امیر ویکتی تھے ورش 2013 میں انہوں نے The Giving Pledge پر ہستاکشر کر کے اپنے دھن کا کم سے کام آدھا حصہ دینے پر سیمتی ویکت کی تھی پریم جی نے کہا ہے کہ امیر ہونے سے انہیں روانچ نہیں ملا وہ سب سے بڑیا لوگوں کو پروپکاری کارنوں کو دینے پرتبادتہ بنانے کے لیے پروچساہیت کرنے کے لیے وارن وفے اور بل گیٹس کے نترت امی کا بھیان The Giving Pledge کے لیے سائن اپ کرنے والے پہلے بھارتیے بنے اس پروپکار کلم میں شامل ہونے کے لیے ریچرڈ برینسن اور ڈیویٹ سینس بری کے بعد وہ تیسرے ہائر امریکی ہیں حریب آٹھ بلین ڈالر دان کرنے کے ساتھ وہ اس سوچی میں چھٹے ستھان پر آتے ہیں چک فینی چارلز فرانسس دنیا میں سب سے بڑی نجی پروپکاری سنگٹھنوں میں سے ایک ہے انہوں نے ڈیوٹی فری شاپرز گروپ کے سہسن ستھاپک کے طور پر سفل کاروبار کی نیو رکھی اور بعد میں ڈیوٹی فری شاپنگ کی افدھارانہ کو آگے بڑھایا انہوں نے ہیلتھ ایجکیشن ریکنسیلیشن اور ہیومن رائٹ کے کشیتر میں دان کیا اس سمیں وہ 6.8 بلین ڈالر کے دان کے ساتھ اس سوچی میں ساتھوے ستھان پر ہیں جورج سوروس 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 فنڈ مینجمنٹ اور اوپن سوسائیٹی انسٹیٹیوٹ کے ادھیکش ہیں اور کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے ندیشک بورڈ کے پورو سدسیاں ہنگری میں سامیواج سے پونجی واد میں سنکرمڑ میں انہوں نے مہدو پونڈ بھومکہ نبھائی اور یورپ میں اچھو شکشا کے لیے اب تک کی سب سے بڑی ستھائی ندھی بودھا پیسٹ میں سنٹرل یوروپین یونیوو سٹی کو پردان کی ہے ہنگری میں رہنے والے سوروس نے دوسرے وشوید کے بعد لندن سکول آف اکانومکس میں پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ویٹر اور ریلوے پورٹر کا بھی کام کیا سوروس نے ویتی اکشیتر میں وشیش اگتہ بنائی اور ریپلے سٹی کے آرثک سدھانت کو وکسٹ کیا حالانکہ انیس سو بانوے کے یوکے مدرہ سنکٹ کے دوران وہ تا مین ہو بروک آف بینک آف انگلینڈ کی روپ میں ککھیات بھی ہوئے چید اشملب ایک بلین ڈالر کے دار کے ساتھ ہوئے سوچی میں آٹھوے اسثان پر ہے فلیپ ہیمسن نائٹ اوریگون کے مول نوازی امریکی بزنس مینٹ نائٹین کارپوریشن کے سہ سنستھاپک اور چیئرمن امریٹس ہیں اس سے پہلے وہ کمپنی کے عدیقش اور سی او کے روپ میں کاری رہت تھے اکٹوبر دوزار انیس میں نائٹ کو فورپ نے دنیا کے کیسوے سب سے امیر ویفتی روپ میں پرکاشت کیا تھا وہ سٹاپ موشن فلم پرڈکشن کمپنی لائکہ کے مالک بھی ہیں ایک پرسید پروپکاری نائٹ نے اپنی پرتیک علمہ میٹرز کے ساتھ ساتھ اور اگرون ہیلٹھ اینڈ سائنس ینیورسٹی کو بھی لاکھوں ڈالر کا دان دیا ہے دو بلین ڈالر کے دان کے ساتھ وہ اس سوچی میں نوے ستھان بنے جیم سی سٹاورز ایک امریکی بیوشائی جنہوں نے امریکن سینچوری انویسٹمنٹس اینڈ سٹاورز انسٹیٹوٹ فر میڈیکل ریسرچ کی تھی وہ میسوری کے دادا کی طرح ڈاکٹر نئی بننے کا فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے کاروباری دنیا میں پرویش کیا اور بہت سفل رہے انہوں نے اپنی ویلتھ کا بڑا حصہ میڈیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ کے لئے دان کیا دو بلین ڈالر کے دان کی ساتھ وہ سوچی میں دس ہوئے ستھان پرے تو یہ تھی دنیا کی دس سب سے بڑے پروکاریوں کی سوچی امید آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ پھولیں دھنی واد